السلام علیکم جیسے کہ جانتے ہیں میں آپ سب کا مغل زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مغل فیشل تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ ٹک ٹوک پہ جو وارننگ آتی ہے وہ کیسے ختم ہونی ہے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی اس میں آپ لوگوں نے کافی کمنٹس کی ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے سب کچھ دوبارہ بتانا ہے اور کیا کیا چیز جو ہے نا آپ لوگ مس کر رہے ہیں وہ چیز بتانے ہی ہے آؤ ذرا میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں آؤ ذرا بہت شکریہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے اچھے کمنٹس کی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں کی جو ہے نا وہ وارنی ختم ہوئی ہے انہوں نے میرا شکریہ دا کیا تو بہت بہت شکریہ باقی جو بندے کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے ہمارا جو ہے نا ہماری مطلب کہ وہ ختم نہیں ہو رہی وارننگ ٹک ٹک کی وارننگ تو میں آپ لوگوں کو سیمپل طریقہ بتا دیتا ہوں وہ پچھلی ویڈیو میری دیکھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے نا تو کافی کمنٹس اور کافی میرے انسٹاگرام پر میسج آئیں تو ہمیں طریقہ بتائیں میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پورا طریقہ بتا دیتا ہوں سمجھ لینا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں جو کچھ بتایا وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے جو رپورٹ دی ہے رپورٹ کرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے وہ چیز آپ لوگوں نے ویسی کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب آپ نے ان کو رپورٹ سینڈ کر دی رپورٹ سینڈ ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آئی ڈی لگ آؤٹ کرنی ہے وہی پہی پانچ ساز منٹ میں لگ آؤٹ کرنی ہے لگ آؤٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی اپنے ٹک ٹوک ڈلیٹ کر دینی ہے ان انسٹال کر دینی ہے اپنے موبیل سے ان انسٹال ہوگی ان انسٹال ہونے کے بعد اپنا موبیل ریسٹارٹ کرنا ہے اپنا موبیل جس موبیل میں آپ نے ٹک ٹوک اوپن کرنی ہے اس موبیل کو ریسٹارٹ کرنا ہے ریسٹارٹ ہونے کے بعد غور سے بات سن لینا میں اس دن بھی آپ لوگوں کو بڑے وضاحت طریقے سے بتایا تھا کچھ لوگ غلط کمنٹس بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری ختم نہیں ہو رہی میں طریقہ بتاتا ہوں جن کی نئی ختم ہو رہی ان کے لیے آپ نے موبیل کو ریسٹارڈ کرنا ریسٹارڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی موبیل دو گھنٹے دھائی گھنٹے آپ نے ٹک ٹوک اپن نہیں کرنی نہیں ڈاؤنلوڈ کرنی اپنے موبیل میں دو ڈھائی گھنٹے آپ لوگوں نے ٹک ٹوک اپلوڈ بھی نہیں کرنی اپنے موبیل میں دو ڈائی گنٹے کے بعد دو گنٹے یہ ڈائی گنٹے میکسیمم ڈائی گنٹے مطلب کہ آئی گنٹے ڈائی گنٹوں کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا جی اس کو اپ لوڈ کر لینا ہے یعنی کہ انسٹال کردی نیا ہی انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا اپنی ٹکٹوک کی آئی ڈی اس میں لگا دنی ہے سو میں سے سترہ پرسنٹ وہ ختم ہوگی ہوگی وارنیگ یہ بات یاد رکھنا سو میں سے ستر پرسنٹ وہ بارنی ختم ہو گئے ہوگی اگر نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی تو پریشان نہیں ہونا آپ کا اکاؤنٹ کئی بھی نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے گنتی کے آٹھ نو دس دس دن گنتی کے کوئی ویڈیو ایسی نہیں لگانی جس پہ کمنٹری گائیڈ لائن آئے دس دن میں کوئی ایسی ویڈیو نہیں لگانی آپ نے سیمپل ویڈیو لگاتے جانا سیمپل ویڈیو دس دن میں ایسی کوئی ویڈیو نہیں لگانی جس پہ کمنٹری گائیڈ لائن آئے ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا؟ دس دن پورے ہوگئے دس دن کے بعد یہی کام آپ لوگوں نے دوبارہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی آئی ڈی لاؤگ اوٹ کرنی ہے لاؤگ اوٹ کرنے کے بعد اپنی ٹک ٹوک آئی ڈی جو ہے نا اس کو آپ نے انسٹال کر دینا سوری اپنی ٹک ٹک انسٹال کر دینا ہے دو گھنٹے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ انسٹال کرنی ہے ٹک ٹوک دوبارہ انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اپنی آئی ڈی لگاؤ گے تو انشاءاللہ سو میں سے سو پرسنٹ آپ کی وارنی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے کافی لوگ کہہ رہے ہیں وہ فیک ہے وہ جے ہے وہ ہے خدا گواہ ہے اللہ گواہ ہے میری خود کی اٹی ہے تو میں وہ چیزیں کبھی بھی مس نہیں کرتا جس میں میرا فیدہ ہوا ہے اور میرے وجہ سے دوسروں کا فیدہ ہو میں کبھی بھی وہ چیز مس نہیں کرتا میں ہنڈر پرسنٹ میں وہ چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں مجھے گالیاں دیتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں ہو رہی یہ آپ لوگوں کے فیدے کے لیے ویڈیو لگاتا ہوں برنا میں کوئی اور ویڈیو لگاتا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے اگر فوراں ختم ہوگی تو ٹھیک ہے نئی ختم ہوئی تو پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے دس دن ایسی کوئی ویڈیو نہیں لگانی جس پہ کمینٹری گارڈ لائن آئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دس دن بعد جب انسٹال کرو گے وہی سب کچھ کرو گے تو دیکھنا ہے انشاءاللہ سو میں سے سو پرسنٹ آپ کی جوہنا وارنی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی گلتی گھتائی ہوئی ہو تو ماف کرنا میری پیچھلی ویڈیو میں میری پیچھلی ویڈیو آپ لوگوں کو بتا دوں یہ والا جوہنا اس پہ لگا ہوا ہے اس پہ بھی میں کور لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے بہت بہت شکریہ بس